بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد مآلہ علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وآلہ علی ابراہیم انک خمید و مجید اللہم بارک علی محمد مآلہ علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وآلہ علی ابراہیم انک خمید و مجید السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز تلبوترباد میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گی بیٹا زندگی میں اگر آپ نے کمیاب ہونا ہے تو دوسروں کو کمیاب کرنے ہیں اگر آپ خود کمیاب ہونا چاہتے ہیں دوسروں کو کمیاب دیکھنے ہیں آپ نے دوسروں کو کمیاب کرنے کی کوشش کرنی ہے خلوص نیت کے ساتھ اگر آپ کے اندر کوپریشن ہے اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ دوسرا ترقی کریں اور میری وجہ سے دوسرا روزگار پر لگ جائے میری وجہ سے دوسرے کو سہولت ملے میری وجہ سے دوسرے کی پرشانی ختم ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لئے بڑی آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ایٹیچوٹ آپ نے بڑا اچھا رکھنے پازیٹیف رکھنے انٹریو میں جہاں کونفیڈنس چیک کیا جاتا ہے وہاں پہ آپ کے ایٹیچوٹ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا ایٹیچوٹ کیسے ہے ایٹیچوٹ کو آپ نے بہت ہی بہتر بنانے اپنا رویہ ٹھیک رکھنے اگر کسی question کا answer نہیں آیا تو پھر آپ کیسے behave کرتے ہیں وہ ایسا question آپ سے پوچھ لیا گیا جو کہ آپ کی طبیعت پر ناغوار گزرے تو پھر آپ کا ایٹیچوٹ کیسے ہے یہ ساری چیزیں matter کرتی ہیں دیکھی جاتے ہیں انٹریو میں especially پاکستان آرمی نیویئر فورس میں جو انٹریو لیتے ہیں پینل بیٹھتے ہیں تو آپ کا ایٹیچوٹ بہت دیکھتے ہیں final انٹریو میں بھی دیکھا جاتا ہے اور initial انٹریو میں بھی آپ کا ایٹیچوٹ دیکھا جاتا ہے سلجا ہوا جو شخص ہوتا ہے اس کی طبیعت بھی سلجی ہوتی ہے اس کی زبان بھی سلجی ہوتی ہے اس کا ایٹیچوٹ بھی سلجا ہوا ہوتا ہے الجا ہوا جو شخص ہے اس کا ایٹیچوٹ بھی الجا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو الجاہ سے نکال کے آپ نے smooth پلانے ہے سیدھے رستے پلانے ہے زندگی بڑی سیدھی سیدھی ہے سیدھی سادھی ہے جتنا آپ سادگی کے ساتھ اور سیدھی زندگی گزاریں گے سچائی پر چلیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے آسانییں بھی ہوں گی اور آپ کمیابییں بھی ہوں گی اگر آپ واقعی کمیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں واقعی آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کی وائے سے دوسروں کو فائدہ پہنچے تو خلوص نیت کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنے اور اور کبھی بھی اپنا مرال ڈاؤن نہیں کرنا ہمت نہیں آرہی ہے آپ نے خلوص نیت کے ساتھ کام مشکلات ضرور آئیں گی زندگی میں اپس ان ڈاؤنز آتے ہیں زندگی اسی کا نام ہے زندگی تو تار اور چڑھاؤ کا نام ہے یہ تو لائف ہے یہ تو آپ کے امتیان ہے یہ تو ازمائش ہے تو ہر لمحے آپ نے اپنا ایٹیچوٹ پازٹیف رکھنا ہے ہائپر نہیں ہو جانا کسی بات پہ جلد غصے میں نہیں آنا جذبات ہی نہیں ہونا چھوٹوٹی باتوں پہ ہر بات پہ بدلے کی بات نہیں کرنی بلکہ اپنا ایٹیچوٹ اتنا اچھا بنائیں کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی طریف کریں اپنا روئیوں کی وجہ سے انسان ناکام ہو جاتے ہیں اپنا روئیے کی وجہ سے انسان اچھے دوست کو دشمن بنا بیٹھتے ہیں روئیے زندگی میں بڑا میٹر کرتے ہیں کمیابی کے لیے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں بہت ہی خوشیاں ملیں سکون ملیں